اسلام علیکم کل سے عمران ریاست کا مسئلہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ چایا ہوا ہے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ اگر اس کو تھنگ کرنا چاہتے تھے یا اس کو توڑنا چاہتے تھے تو پہلے ایک عمران ریاستہ اب ہزاروں بن گئے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے پریس کلبوں کے سامنے اس کے حق میں احتجاج ہوا سوشل میڈیا پہ اس کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ فیس بک پہ اس کی پیچ پہ ایک دن میں ایک لاکھ فالور زیادہ ہو گئے آپ نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا پہلے ایک عمران خان کابو نہیں آ رہا تھا اب دوسرا بھی آپ کے ہاتھ نہیں لگ رہا کل رات اٹک کے جج نے اپنے بیس صفات کے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس میں یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا لیکن اس نے تین گھنٹے فیصلہ اس لیے روکا ہوا تھا تاکہ چکوال سے پولیس پہنچ جائے اور چکوال پولیس اس کو گرفتار کر لے اس کو سزا دینا مقصود نہیں ہے اس کو تنگ کرنا ہے کل سے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو پھر اس کو یہ چاہیں گے کہ حوالات بھی یہ عید میں گزارے اور اس کو تھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے موقف کی بات کرے وہ ان پر تنقید نہ کرے وہ نادیدہ قوتیں جو ریجیم چینج میں ملوث ہیں اور عمران خان اس حوالے سے آواز اٹھاتا ہے اب پہلے صرف عمران ریاض آواز اٹھاتا اب ہزاروں لاکھوں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو ریاست کے لیے اچھی علامت نہیں ہے لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں لوگوں کا پاکستان فوج سے محبت کسی شک و شبے سے بالا تر ہے لیکن کچھ لوگوں کی غلطیاں اور کچھ اداروں کے اس طرح کے اقدامات سے لوگوں میں شکوک و شبات بڑھتے ہیں جو ریاست کے لیے نقصان دے ہیں چکوال پولیس اس کو لے گئی عمران ریاض نے عدالت سے نکل کے ہنستے ہوئے کہا کہ شاید یہ مجھے پورے پاکستان گمانا چاہتے ہیں پھر میہوالی ہوگی پھر گجرات ہوگا پھر مظفر گڑھ ہوگا پھر مظفر نگر ہوگا تو اس طرح گومتے گماتے صرف اس کو تنگ کرنا ہے کچھ لوگ اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ایک خاص پارٹی کا یوٹیوبر ہے یا اس نے ایک پارٹی کے فنکشن میں جا کے تقریر کی ہے تو وہ صحافی نہیں ہے میں دو تین باتیں یاد دلا دوں حامد میر نے جب دوہزار مولانا صاحب درنہ لے کے آئے تھے تو حامد میر نے بھی اس درنے میں جی ای آئی کے کارکنوں سے خطاب کیا تھا تو کیا وہ اس پارٹی کا رکن ہو گیا یا وہ اب صحافی نہیں ہے اب سارا عالم نے کہا تھا کہ میں نے صحافت چھوڑ دی ہے میں مسلم لیگ نون کا رکن ہوں اب اس کو صحافی ڈیکلیر کر رہے ہیں اور اس عمران ریاض بچارے پہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کا الزام لگا رہے ہیں اس سے پہلے وہ سما میں تھا ایکسپریس میں تھا اور اس کے پروگرام کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے یہ جو کچھ لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سب کی ویورشپ ملا کے بھی اس کے عمران ریاض کی ویورشپ کے عادی بھی نہیں ہے یہ جلن ان کو مارے جا رہی ہے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ کچھ سال پہلے تو وہ موٹر سائیکل پہ ایک ریپورٹر تھا اور اس کے پاس ایک پرانی بائیک تھی جن لوگوں کو سوشل میڈیا کا نہیں پتا وہ اسی طرح جہالت والی باتیں کرتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار یہ نوے کا دور نہیں ہے نکل آئیے گا یہ ڈیجیٹل دور ہے اس کو یوٹیوب اور فیس بک سے اتنی امدن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ پچھلے چھے سے سات ماہ میں مجھے تقریباً دس سے بارہ کروڑ روپے باہر سے آئے ہیں یوٹیوب اور فیس بک جو لوگ ڈیجیٹل میڈیا سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ اس میں کتنی انکم ہے اور آپ کی ویورشپ بڑھتی ہے تو آپ کی انکم بھی بڑھتی ہے اس کے جو ویڈیوز ہیں وہ تو ہزاروں لاکھوں میں شیئر ہوتی ہیں اور میلینز سے زیادہ اس کی ایک ایک ویڈیو کی ویورشپ ہے تو اس طرح کی جہالت کی باتیں کر کے اپنے آپ کو اور ننگا کر رہے ہیں لوگ تو صحافت کا مسئلہ اس وقت نہیں ہے اس وقت ریاستی جبر کا مسئلہ ہے مظہر عباس نے اپنے پروگرام میں کاشف عباسی سے کہا کہ مسئلہ عمران ریاست کی گرفتاری کا نہیں ہے یا یہ ہے کہ یہ اس امپورٹڈ حکومت کی ناہلی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر ریاست ہے جو یہ سارے معاملات کر رہا ہے جو بہت تشویشناک ہے اور اس طرح کی آوازیں اٹنا اس طرح کی چیزوں پر اداروں کے لیے مشکل ہوتی ہے عوام میں شکوک شبات پیدا ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس معاملے کو بیٹھ کے سلجایا جائے اس کی آواز دبانے سے بہتر ہے کہ وہ جو سوالات اٹھا رہا ہے اس کے جوابات دیے جائیں آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں تو آپ تشدد پر اترائے ہیں اکثر ہم کچھ لوگ شیشے میں اپنا چہرہ گھندہ دیکھتے ہیں تو وہ شیشہ توڑ دیتے ہیں شیشہ توڑنے سے بہتر ہے اپنا چہرہ ساف کر لیں تاکہ آپ کو اپنا چہرہ ساف لوگوں کو بھی ساف دکھائی دے اور آپ صحافت ہے شیشہ اس میں لوگوں کو اپنے چہرے نظر آتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اللہ کرے کہ یہ معاملہ خوشحسلوبی سے ہو جائے عید کی چھٹیں آ رہی ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ عید منائے اور خیریت سے گھر پہنچ جائے جبکہ یہ ریاستی اداروں کے کردار پہ سوالیا نشان ہے یہ جس طرح ریاستی جبر ہو رہا ہے جس طرح عدالتوں کو منیج کیا جاتا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے